خضرات صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کو محفل کے مبارک بات دوں آپ سبھی حضرات سے میری گزارش ہے کہ تمام مرہومین کے لیے جو کہ یہ جشن دو سال بعد منقد ہو رہا ہے بیسوہ جشن ہے ان کے لیے ایک سور فاتحہ ارسال فرماتے ہیں جس میں بالخصوص علی جناب مولانا صنع عباس صاحب جناب وقار حیدر صاحب جناب حسین رضا رینو صاحب جناب زفر عباس صاحب اور جناب سلیم عباس صاحب میں خصوص ان کے لیے بھی سور فاتحہ اور تمامی حضرات جرکہ لوگ مرہوم ہو گئے ان کو بھی وہ فاتحہ حضرات جیسا کہ آپ کو علم ہے حنیبان غنچے عباسیہ کے جانب سے دو آزار دو سے آل انڈیا جشن عباس کیا جاتا رہا ہے لیکن کوویڈ رونا کوویڈ کی وجہ سے اٹھارویں محفل اور انیسویں محفل اس طرح سے منقض نہیں ہو سکی جس طرح آج کی جا رہی ہے لیکن اٹھارویں محفل کو ہم نے آن لائن منقض کیا تھا جس میں بیرونی ممالک کے لوگوں نے بھی حصہ لیا تھا اور اٹھائیس چوہرانے بھی اس میں بھی کلام پڑھا تھا اور انیسویں دور کی محفل بھی کوویڈ کی وجہ سے پنمیشن نملنے کی وجہ سے نہیں ہو پائی لیکن اس کو بھی یہاں منقض کیا گیا تھا اور وہ قیمشورانے اس میں کلام پڑھا تھا تاکہ محفل رب تک قائم رہے اور یہ بیسوں دور آپ کے سامنے موجود ہے جس میں ہم تمامی حضرات کا جو قضبات کے تشریف لائے وہ سرائیں سالم ہو چاہے سرائیں اسماعیل ہو میرہ پور ہو سگورہ ہو حسندرہ ہو موٹی پور ہو آپ کے بٹیا ہو ملہنی ہو اور مانجن پور ہو رضولی تک کی جتنے قضبات ہیں جہاں جہاں تک میرا جانا ہوا عالم پور میں کوئی عالم پور بھی جا گیا تھا میں اور وہ بھی بہت ہی لوگوں نے بے باقی سے کہا کہ بھئی یہ دو سال سے منقض نہیں ہوئے اس سال ہم آئیں گے ضرور لیکن آج وہاں پر ایک شادی کی تقریب ہے وہ دس گیارہ بجے جن میں پڑ جائے گی تو لوگ یہاں آئیں گے یہ وعدہ کیا تھا ہم نے انشاءاللہ وہ وہ بھی شرکت کریں گے میں ان ان قضبات سے آئے ہوئے تمامی حضرات کا تمامی مبنین مبنات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص طور سے انجمن کے سرپرست اس پروگرام کو منقض کرنے میں جو ہمیں ہمیشہ تاؤن دیتے رہے ہیں عالی جناب وسیح حسن خواہ صاحب آبد حسین صاحب آلی حماد رضیو صاحب جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں اس محفل میں بھی اور جناب نحال رضیو صاحب جناب بند حسن صاحب جناب رئیس صاحب اور جناب استخار حسین انجینئر صاحب وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہمارے انجمن کے سرپر جناب مجاہد حسین نقوی صاحب ان کا بھی میں شکر گزار ہوں انجمن کے صدر جناب شاہد حسین ردوی صاحب ہمیشہ کی طرح وہ ڈائس پر نہیں آتی میں ہی موجود ہوں گے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں انجمن کے نائب صدر جناب رضا حیدر صاحب جناب صادق حسین صاحب جن کا بہت رول اس پرگرام میں رہتا ہے ان کا بھی میں مشکور ہوں جناب جعفر امام صاحب جناب سمیر عباس صاحب سیکریٹی انجمن کے جناب زفر امام صاحب جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان کا بھی تحضر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جوائن سیکریٹیز زشان حیدر صاحب امار حیدر صاحب ان کا بھی میں تحضر سے شکریہ ادا کرتا ہوں نگرا کرمیٹی کے بہت اہم رکھ جناب جناب ڈاکٹر رسد عباس صاحب جناب رفاقت حسین صاحب جناب رفاق صاحب ڈائس پر موجود ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور سے اپنے ساتھی کنوینر جناب کمر امام آدی صاحب جو کی قدم بقدم ہمارے ساتھ سائی کی طرح رہتے ہیں اس پروگرام کو کرنے میں ان کا بھرپور تاؤن رہتا ہے میں ان کا تحضر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انجمل کے تمامی عراقین جو کہ یہاں پر والنٹیر کے روح میں شکل میں کام کر رہے ہیں ان تمامی حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور کربلا قویٹی کے چیئرمنن جناب مجاہد حسین نقوی صاحب کا اور متولی جناب اسد رزی صاحب جناب علی مہار رزی صاحب جناب نظیم عباس صاحب اور جناب صادق حسین صاحب جو کی کربلا قویٹی کے بھی ممبر ہیں لیکن ہمارے ہر دل عزیز سبا ساتھ ہیں اس کربلا کی صفائی میں بہت ہی ہر سال جب جشن ہوتا ہے ان کا بہت تاؤن رہتا ہے میں ان کا تحضر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور بارہ بنکی کے ایڈمیسٹریشن الائیو کا خاص طور سے اور یہاں لوکل پولیس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس بیسوے جشن میں خاص طور سے نظامت کے فرائض کو جون جان دیں گے ملک محمد جائیسی کی سرزمین سے باوستہ جناب عنیز جائیسی صاحب جو پہلی بار اس جشن کی نظامت کریں گے وہ تشیولہ چکے ہیں ان کا دہجل سے میں شکریہ ادا ہوں اس محصول میں جو پہلی بار کلام پیش کریں گے جنازہ فرزوازی صاحب دانجزہیدی صاحب سوہل بستری صاحب رضا حیدر رنوی صاحب تاجکان پوری صاحب محب مہرانوی صاحب اور زامن عالم پوری صاحب یہ لوگ پہلی مرتبہ اس جشن میں کلام پیش کریں گا ان کا بھی تحدل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور سے یہ جشن جس کو آج پیغام ازاداری چینل لخنہ حسین علی سیڈی سینٹر جنازہ رغام حیدر صاحب تشریف لائے ہیں جناب محمد امام صاحب اور حسینی چینل جو اس کو لائٹ ٹیلی کس کر رہا ہے ان کا بھی میں تحدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ دو سال بعد محفظ ملقفد ہو رہی ہے اس لئے جو شورہ تشریف لائے ہیں آپ ان کو داد و تحسین سے نوازیں اور ان کو کم سے کم پیرونی شورہ کا بیس منٹ میں نے وقت رکھا ہے اور اس کے بعد جو سننا چاہیں اور مقامی شورہ کم سے کم پانچ سی منٹ میں اپنا کلام پیش کر دیں تاکہ صغیرے تک محفظ شانشان اپنے انداز میں بخوبی عمل پیرا ہو اسی کے ساتھ ایک بار تمامی حضرات کا میں تحدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں ہماری نحیف آواز پہ تشریف لائے ڈائیس پہ بیٹھے پہ سبھی حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اتنے شورہ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں